دوستو میں ہوں علیہ حمد اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کل دو میچ چل رہے تھے بھائی صاحب ایک سائٹ پر رسی بی اور ککر کا میچ چل رہا تھا اور ایک سائٹ پر بھائی پاکستان وزیز نیوزیلینڈ کی جو لیگ چل رہی تھا وہ میچ چل رہا تھا اب ہوا کیا سین بہت انٹرسٹنگ ہے سین ہے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں گا اور ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنا پیارا سا کمنٹ لازمی لکھ دیا کریں اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں موٹیویشنل ملے گی اور ہم آپ کے سوالات کے جو جواب ہوں گے وہ بھی ٹائم ٹو ٹائم دیں گے تو بات میں یہ کرنا چاہا رہا ہوں کہ کیکی آر ویڈسیز آر سی بی کا میچ ہوا اب بندہ بیٹھا ہوا ہے لڑکا ایک بارتی لڑکا بیٹھا ہوا ہے اس گراؤنٹ میں انڈیا کے گراؤنٹ میں اور بائی سا وہ میچ پتہ ہے سکرین پر اپنے موائل پر کون سا دیکھ رہا تھا پاکستان سے اب یہاں پر میں یہ نہیں کہنا چاہتا آپ لوگوں سے کہ ایسے اب بارتنی انکر تھا جن کا میں نام تو نہیں لوں گا لیکن میں آپ کو بتا دوں کافی مطلب ان کی اے جا انہوں نے یہ بولا ہے کہ ایسے لڑکوں کو جو ہے نا گراؤنٹ میں نہیں آنے دیا جائے تو بھئی جب پاکستان ورسز انڈیا کا میچ ہوتا ہے تب ہی جو ہے نا تب ہی یہ لوگ کیوں نہیں یہ بات کرتے کہ پاکستان ورسز انڈیا کا میچ نہیں دیکھنا چاہیے تب تو آپ دیکھتے ہونا تو بھئی پاکستان ورسز نیوزی لینڈ کا میچ دیکھنے میں کیا دکت ہے اب کہیں نہ کہیں بارتی لوگ جو ہیں وہ پاکستانی ٹیم سے پیار کرتے ہیں لگاؤ ہیں ان کو یہ غلط چیز تو نہیں ٹھیک ہے وہ ہر ایک آدمی کا اپنا پلیئر ہوتا ہے ہر ایک آدمی اپنے جو سنسیریٹی ہوتی ہے اور اس میں رہتے ہوئے جو ہے نا کہ بھئی کسی کو وہ لائک کرتا ہے نہیں کرتا یہ ہر بندے کی الادہ الادہ جو ہے نا پسند ہوتی ہے اور اس پر بارتی اینکر نے جو کہا مجھے اس چیز کو لے کر کافی زیادہ غصہ آیا ان کو اس طرح کی بات کرنی نہیں چاہیے تھے ان کو یہ ایکزیمپل دینے تھے کہ بارت اور پاکستان کہیں نہ کہیں اٹیشمنٹ ہے پیار ہے دونوں میں تو بھائی پیار کو بانٹنا چاہیے اور پیار سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے اور ایک بندہ کسی بھی ٹیم کو سپورٹ کر رہا ہے یہ غلط بات نہیں سپورٹ کر سکتے ہیں آپ تو میرا میسیج ہے انڈیا والوں کو یہی ہے کہ اگر انڈیا لوگ پاکستانی ٹیم سے پیار کرتے ہیں تو انہوں میں لگاؤ بڑھنے دیں کوئی دکت نہیں کچھ بھی غلط نہیں اگر آپ کو یہ میرا میسیج صحیح لگا ہے تو اس میسیج کو شیئر کریں اور اپنا پیارا سا کمنٹ لازمی کیجئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ